محمد الرسول اللہ سورہ فتح اللہ نے یوں یہ قائد محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے ہیں والذین معاہو معیت بہت بڑا شرف ہے اور وہ کیسے ہیں اشدہ والکفار ہیں رحماؤ بینہم ہیں وہ کیسے ہیں کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا کوئی رکو میں گڑ گڑا رہا اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گوائی دی میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں بستروں سے جدہ رہتے ہیں کیسے ہیں رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور پھر سہری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں یہ کیسے ہیں خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ کیسے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُنِ الْمُؤْمِنِي اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ شَجْرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ کیسے ہیں یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ آخری بات درجہ بند کی لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ میرے معبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے یہ جو بات والے ہیں نا یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے وہ کہا ہے میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا ہر صحابی کو جنت دوں گا اور یہ پہلی جماعت ہے جن پر جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا اور ایک عجیب آگئے ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ ایک آیت اتری لا يسو القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ آیت ایسے اتری یہ سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے عبداللہ بن ام مقتوم نابینہ صحابی ہیں انہوں نے جب آیت سنے کہا یا اللہ یہ کیا کیا وہ میں انہا متاج میں کتھو جا کے جہاد کرنا ہے میرے لئے تو گنجائش دے سبحان اللہ یہ کیسے لوگ تھے جبریل دوڑے آئے اور وحی کیا لائے ایک لفظ صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے عبا ساتھ واللہ از جاء اہل اعمار کہ میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے لہٰذا ابھی اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستو القاعدون من المؤمنین غیر اول الظرر والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابنی ہو سکتی تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ يَسْمَوْ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا لَا يُوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُّورًا تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ شلے خولہ کیا چیز ہے انساری عورت ہے خامن نے غصے میں طلاق دے دی طلاق تھی زہار تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے اس طلاق کے بعد رجوع ہوئی نہیں سکتا تھا تین طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے وہاں سے طلاق ہو جائے لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ ایسا ہی ہے اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فرق ہوگا اس سے شادی نہیں ہو سکتی یہ اس زمانے کا رواج تھا اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی تو یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے یا رسول اللہ میرے خامن عوث بن مالک نے زہار کر دیا عوث بن سامر نے مجھ سے زہار کر دیا تو کیا فتوہ ہے آپ نے کہ حریم تی علیہ ہے بیٹی تو حرام ہو گئی جوانی میری ڈھل گئی مال میرا کھا گیا وہ تو میں کہاں جا کر بیٹھوں ماباپ میرے نہیں ہیں آپ نے کہا حریم تی علیہ ہے تو اس پہ حرام ہو گئی پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا تو آپ چپو گئے جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو آپ چپو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگی کر رہی تھی جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے کہا چلیں ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہوتا ہے اے اللہ انہ لی منہ سے بیتن سغار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے چھوٹے چھوٹے بچے عمر میری ڈھل گئی میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سکھ لوں یہ بھوکے مریں گے خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے یہ ان کی تربیت کون کرے گا یہ تو برباد ہو جائیں گے اب اس کی دعا سنو یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنے کہا یا اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آگیا ہاں خوالہ ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ لیکن وہ بشرت ہے ان سے خطائیں ہوئیں ان سے گناہ ہوئے پہلے اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا قلن وعد اللہ الحسنہ جاؤ سب کے لئے جنت ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب اور اب تھوڑے سے حدیث سے سن لو آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زویر جنتی سعد بن ابی وقاس جنتی عبد الرمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراہ جنتی سعید بن زید جنتی بلحال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی اہٹ اپنے آگیا کے سنتا ہوں جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ام رومان کو دیکھ لی پھر 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 منع کے بساوا اٹھا کے دیکھو میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو آٹھوں دروازے کھل کے کہیں گے مرحبہ ادھر آ جائیں ادھر ادھر سلمان فارسی ایسے ہوئے یا رسول اللہ کون ہے یہ تعالیٰ نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر اس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکا رہے ہیں عمر ایک محل دیکھا بہت علی شان میں سمجھا میرا ہے جب جانے لگا تو فرشتہ نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے میرا رفیق تو ہے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا علی تو بھی خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تلہا زبیر ہر جنتی کا ایک خادم میرے دو خادم تلہا اور زبیر